اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ومعنی محمد معجل الجود والکرم وآلہ وسلم وصحبہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد انیسہ بالاکانہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ظلمت سے روشنی کا سفر اس پروگرام کا مستقل حصہ جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں علامہ مولانا حافظ ساکیب صاحب اسلامی کے سکولر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارے ساتھ سنو خانی کے لیے موجود ہے محترم جناب محمد آصف تاجی صاحب ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے علامات قیامت جب قرب قیامت جتنی قیامت قریب تر ہوتی چلی جائے گی چھوٹی نشانیوں سے ہم بڑی نشانیوں کے طرف بڑھتے چلے جائیں گے اور بہت ساری چھوٹی نشانی یعنی بہت ساری ایسی باتیں کہ شاید ہم پچاس سال پہلے کہتے ہیں یا سو سال پہلے کہتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے اتنا جلدی نہیں ہو سکتا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ جو نشانی نبی کریم ورحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے قیامت کے دن کا مالک ہے جنت کا مالک ہے پوری جہاں کا مالک ہے تو یہ نشانی ہمیں بتا دیئے گئی ہیں کہ جب یہ جو نشانی ہو تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے تو اسے ہی زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں اگلی سانس آئے گی جائے گی اس کا ہمیں علم نہیں لیکن جب نشانی آپ کے سامنے کھل کے آ جاتی ہے تو پھر تو ہمیں اور بھی زیادہ اپنے آپ کو احتیاط کے دائرے میں داخل کرنا چاہیے کہ ہم اس وقت جو حالات دیکھ رہے ہیں اور نشانی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں چاہے وہ اولاد کا معاملہ ہو چاہے وہ کاروبار کا معاملہ ہو چاہے ماں باپ سے تعلقات کا معاملہ ہو چاہے مساجد میں جانے کا معاملہ ہو ہر قسم کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں آپ تقریباً ہمارے سامنے موجود ہیں اور بڑی نشان ہے جس میں دجال کا آنا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا ہے امام مہدی کا تشریف لانا ہے وہ بڑی نشانیوں میں سے ہیں لیکن اب جو محسوس ہوتے ہیں ہم جب اہل علم میں بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جس سے چھوٹی نشانی آتے ہوئے ہیں پتا نہ چلا تو بڑی نشانی آتے ہوئی بھی اب دیر نہیں لگنے والی تو بہرحال اصل علم تو اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں لیکن جو انہوں نے ہمیں بتایا اس کے حوالے سے آج کے اس پرگرام میں ہم ڈسکس کریں گے لیکن ایک سپیشل آپ سے درخواست یہ کرنا ہے کہ آج سے ہی آپ نے پاکستان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے کہ پاکستان اس وقت جس کنڈیشن میں گزر رہا ہے جس معاملہ سے گزر رہا ہے آپ کا تعلق چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو لیکن آج سے آپ نے تہیا کرنا ہے کہ پاکستان کو اپنی دعاوں میں ضرور شامل کرنا ہے آپ سکرین پہ نمبر بھی دیکھ رہے ہیں تو لوگ جڑتے جائیں گے اور ہم سے بات کرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی اور کولر بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو بڑا یہ فورمیٹ تھوڑا ساب نے چینج کیا ہے کہ لوگوں کو بھی شامل کرنا شروع کیا ہے تاکہ لوگ آئیں اور ہمیں اس حوالے سے بات کریں تو چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے میں نے بہت زیادہ انٹرومیٹ ٹائم لے لیا اللہمہ صاحب ہی مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں ان کی طرح بڑھتا ہوں اب سب سے پہلے خوش آمدید کے بعد جو قیامت کی نشانیاں کے حوالے سے بعد ہم سارے باتیں پرگرام سے پہلے بھی ہم رسکس کر رہے ہوتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نشانیاں قیامت کی نظر آتی ہوئی اچھا اس میں دو حصے ہیں ایک تو وہ ہیں جو آحادیث کے ذریعہ ہم تک مہنچ کی ہیں اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمارے گھر کے بڑھوں نے بڑے لوگوں نے بزرگوں نے ہمیں بتائیں کہ دیکھو جب یہ یہ معاملات ہیں تو تیاری کر لینا کہ قیامت قریب ہے تو ہم آج اسپیشلی بات کریں گے قیامت کی نشانیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائیں تو کہا یہ جاتا ہے آغاز یہ کہ قیامت کی نشانیوں کا یا قیامت کب آگی نشانیوں کو ہوتا ہے نہیں لیکن کہ قیامت کب آگی کسی کو بھی نہیں بتا تو تھوڑا سے اس حوالے سے بتائیں گے یہ نشانیاں پھر بتانے کا کیا حکمت ہو سکتی ہے اور کیا اس کا علم دیا گیا ہے نہیں دیا گیا جی دیکھیں قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا چنانچہ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے پانچ چیزوں کا ذکر فرمایا بے شک قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالی ہی کے پاس ہے اور یہ کے بارش کبر سکی اور ماں کے پیٹوں میں کیا ہے کوئی یہ بات نہیں جانتا کہ وہ کل کتنا اور کیا کمائے گا اور اسی طرح پھر آگے فرمایا کہ کوئی یہ بات نہیں جانتا کہ وہ کل کہاں اور کب مرے گا تو چنانچہ ان اللہ علیون خبیر بے شک اللہ تبارک و تعالی علم والا اور خبر رکھنے والا ہے اس آیت مبارکہ کے تحت ہمارے ہاں کچھ لوگ بظاہر اس کا معنی پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قیامت کا علم وہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کے پاس ہے اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو عطا نہیں فرمایا لوگ بساوقات یہ سمجھ لیتے ہیں تو دیکھیں ایک بات یہ ہمیشہ یاد رکھی یہ علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے علم ذاتی علم حقیقی اور ایک ہوتا ہے علم عطائی یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات مبارکہ کو جتنا بھی جو اس کا علم مبارک ہے وہ تمام کا تمام اس کا اپنا ذاتی علم ہے کسی کے دینے سے نہیں ہے اس کا اپنا ذاتی علم ہے البتہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات میں یا جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو جو بھی علم عطا فرمایا گیا جو بھی طاقتیں عطا فرمایا گیا وہ تمام کی تمام عطائی ہیں یعنی ان کو اللہ تبارک و تعالی نے دی تو ہیں جس کو دی اس کے پاس ہیں جتنی دی اتنی اس کے پاس ہیں ایک تو یہ اہم ترین معامل ہے تو لہذا اللہ تبارک و تعالی کا جو علم مبارک ہے وہ حقیقی اور ذاتی ہیں اور جو مخلوق کا علم ہے وہ سببی ہے اور عطائی ہے یا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو ہے چنانچہ یہ بات معلوم ہوئی کہ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان تمام باتوں کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے ہاں اللہ تعالیٰ ان اللہ علا کل شئین قدیر وہ اپنی ہر چاہ پر قادر ہے اور اس نے کہیں یہ نہیں فرمایا قرآن عظیم میں کہ میں یہ علم کسی کو دے نہیں سکتا یہ تو کہیں نہیں ہے لہذا اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جن لوگوں میں سے چاہتا ہے انہیں انتقاب فرماتا ہے علم عطا فرمانے کے لئے اس کی وجہ یہ ہے نیز بھئی کہ اگر ہم اس کو قرآن و حدیث پر بات کریں وہ تو بہت بات کی بات ہوگی کیونکہ ہمارے آج کل بہت زیادہ لوگ عقلی دلیلیں بھی مانتے ہیں تو اگر ہم ان آیات پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ بارش کا برسے کی لیکن موجودہ کچھ عرصے سے اگر ہم اور آپ اس بات کا اپنا مشاہدہ یقیناً رکھتے ہیں اور ہماری عوام جو سنے گی وہ بھی اس بات کو سیکنڈ کرے گی کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ محکمہ موسمیات نے جو دن اور جو ٹائم بتایا بساوقات بالکل ایکزیکٹ اسی ٹائم پر بارش برس جاتی ہے تو ہم اسے کیا کہیں گے یہ تو ہماری آنکھوں دے کا حال ہے حقیقت خلاف بات تو نہیں ہے اچھا پاکستان کے علاوہ کئی لوگ ایسے بھی ملاقات ہوئی کہ جو پاکستان سے باہر تھے تو ان سے جب بات ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر تو جو چیز بتائی جاتی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز اسی وقت پر ہو رہی ہوتی کیونکہ ان کے سسٹم اتنے زیادہ پاورفل ہیں چیزیں کلیریٹی کے ساتھ سامنے آتی ہیں تو یہ پھر کیا چیزیں پھر اسی طرح فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹوں میں کیا ہے تو آج کے الٹرساؤنڈ مشینز کے ذریعے کہ یہ بات نہیں جانی جاتی کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے لڑکا ہے لڑکی ہے یقیناً بہت سارے جگہوں پر ایسا معلوم کیا جا سکتا ہے اور معلوم ہوتا بھی ہے تو یہ اس کو ہم کیا کہیں گے ٹھیک ہے پھر اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ کوئی بندہ نہیں جانتا کہ میں کل کتنا کماؤں گا مثال کے طور پر اس کے بعد جو آیت ارشاد فرمائی کہ کون بندہ کہاں مرے گا تو غزوہ بدر کا اہم ترین واقع ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو لے کے گئے اور جس مقام پر حضور نے چھڑی رکھی فرمایا یہاں یہ مرے گا یہاں یہ مرے گا یہاں یہ کافر مرے گا حتیٰ کہ صحابہ اکرام یہ ارشاد فرماتے کہ ہم نے دیکھا کہ حضور نے جس کے بارے میں کہا تھا اگر وہ کہیں اور زخمی ہوا تو وہ خود کو گھسیٹتا ہوا رینگتا ہوا اس جگہ پر جیسے ہی پہنچا جاں حضور نے فرمایا تھا تو اس کی روح قبض کر لی گئے اس کا انتقال ہو گیا وہ مر گیا تو یہ باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے اپنے منتخب بندوں میں سے علم عطا فرمانے کے لئے چل لیتا ہے یقینی سی بات ہیں کہ اللہ کے رسول کو جو کچھ علم عطا ہوا وہ سارا وحی الہی کے ذریعے ہے اللہ نے دیا طبی ہے تو اس میں تو کئی مزائکہ نہیں ہے اگر ہم ان باتوں کو مانیں تو لہذا قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بھی میں بات ذکر کروں گا جس طرح ہم نے دیگر باتیں مثالیں پیش کی کہ قیامت کا علم بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کے پاس ہے لیکن اللہ کے بتائے سے اس کے رسول اور دیگر لوگوں کو علم اس کا ہو سکتا ہے اس کی ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں بہت اہم ترین کتاب الایمان میں حدیث مبارکہ ذکر کی جاتی ہے کہ جسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے اس کو مفہوم میں کچھ ذکر کروں مختصر کر کے تو یہ روایت حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے چنانچہ ہوا یہ کہ آپ فرماتے ہیں کچھ الفاظوں کا فرق ہے فرماتے ہیں جی کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم السلام کی بارگاہ میں کہ ایک شخص آیا اب اس کے پورے واقعے کو آپ پکچرائیزیشن کیجئے گا اپنے ذہن میں تو وہ وقت ہمیں یاد آئے گا ہم سوچیں گے اس بارے میں بڑے پیارے پوائنٹس ہیں انہوں نے فرمایا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آیا اور ہم اسے جانتے نہ تھے جسم پر اس کے آزا پر اور اس کے لباس پر سفر کے کوئی آثار بھی نہ تھے بھئی آج کل تو نہیں ہے کہ بندہ اے سی والی گاڑی میں میٹ گا کہیں جا رہا ہے تو اس کے جسم پر آثار نہیں ہوں گے وہ تو اوٹ و گھوڑے اوپر سفر ہوا کرتا تھا وہ بھی ریگستانی علاقہ تو دھوک مٹی اور ساری چیزوں کی علامتیں ہوتی تو انہوں نے فاروق آزمتی اللہ تعالیٰ انشاءت فرما تھے کہ ہم حیران تھے کہ جانتے بھی نہیں ہیں اور اس شخص کی لباس پر بدن پر سفر کے آثار بھی نہیں ہیں اچھا پھر ہوا کیا وہ شخص آیا اور آ کر نبی کریم علیہ السلام کے زانوں مبارک جو آپ کے گھٹنے مبارک ہیں ان سے اپنے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا اچھا جی ہے وہ بیٹھ گئے تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ کون ہے جو اتنی بے تکلفی کے ساتھ آکے حضور کے ساتھ بیٹھ گئے تو پھر نبی کریم علیہ السلام سے اس نے سوالات کرنا شروع کی اور کہا کہ جی مل اسلام اسلام کیا ہے مل ایمان ایمان کیا ہے اچھا پھر ہوتا کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جواب ارشاد فرماتے جب حضور جواب ارشاد فرماتے تو وہ سننے کے بعد کہتے کہ صدق تھا آپ نے سچ کہا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے حیران کہ بھئی اگر آپ نے سوال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا تب یہ آپ نے پوچھا لیکن جب حضور نے جواب ارشاد فرمایا تو آپ تائد کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ کو یہ بات کا علم تھا کہ آپ اپنی کنفرمیشن کر رہے ہیں کہ ہاں جی جو مجھے علم ہے وہ یہ آپ بتا رہے ہیں تو ہم بڑے حیران کہ جب پتا تھا تو سوال کیوں کیا اور اگر نہیں پتا تھا تو پھر تائد کیوں کر رہے ہو تو ہم اسی کشمہ کشمے تھے کہ آخر یہ معاملہ چل کیا رہا ہے تو انہوں نے اس طرح کے سوال کیے کہ مل اسلام مل احسان اور مل احسان مل ایمان مل احسان کے احسان کیا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ متساعہ جو ہمارے اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے کہ قیامت کب ہے اب اس پر دیکھیں بڑا خوب جواب ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے تو فرماتے کہ مجھے نہیں معلوم لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ نہیں جانتا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ہم پچھلے سوالات کو پیشے نظر رکھیں کہ وہ سوال کرنے والا جوابہ جانتا ہے تب ہی تعاید بھی کر رہا ہے یعنی وہ علم ایسا پوچھا جا رہا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول بھی جانتے ہیں اور وہ سوال کرنے والا بھی جانتے ہیں دونوں جانتے ہیں جانبین سے علم ہے اس بات کا تو صحابہ حیران تھے اور اس کی بات کا کیوں ایسا سوالات ہو رہی تھے حضور نے آگے جواب بھی اشارت فرمایا تو جب انہوں نے کہا کہ مطسعہ قیامت کھو ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اس معاملے میں جعنی قیامت کے علم کے وقت کے بارے میں جس سے سوال کیا گیا ہے یعنی حضور نے اپنے طرح بشارہ کیا وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا یہ نہیں فرمایا کہ مجھے نہیں پتا بلکہ فرمایا اس معاملے میں سوال جس سے کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا لیکن پھر حضور نے اس کی علامتیں بیان فرمانا شروع کی اور قیامت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائیں پھر اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھے تشریف لے گئے اور چلے گئے تو نبی کریب اسلام نے ان سے پوچھا صحابہ سے کہ جانتے ہو جانتے ہو جانا دیکھو ایک کہاں ہے وہ جا کے دیکھا تو وہ بندہ بالغل غائب نظر ہی نہیں آیا تو جب وہ آئے صحابہ تو حضور نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے سبحان اللہ تو یہ بہت اہم ترین حدیث مبارکہ ہے اسی حدیث کو صوفیزم کی بیز بھی بنایا جاتا ہے اور بھی دیگر چیزوں کی بیز بنایا جاتا ہے یہ بھی تو شاید ممکن ہو سکتا ہے کہ جب یہ گفتگ ہو رہی ہے اطراف میں دیگر لوگ بھی موجود ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ٹائمنگ ہے اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا ہے یعنی آپ نشانیاں تو بتا رہے ہیں اب یہ اگر آپ دیکھیں تو اور قریب تر ہو گیا لیکن آپ پرٹیکلر ٹائم یہ بتا سکتا ہے تو ہو سکتا ہے اس پر یہ بھی تو حکمت ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا ہے کہ سوال کرنے والے سے وہ دونوں یقصہ جانتے ہیں یا زیادہ نہیں جانتے ہیں اس کا مقصد ہی ہوگا کہ یہ اشارہ دے رہا ہوں کہ ہمیں اس سعاد کو ڈسکس نہیں کرنا اس ٹائم ہمیں یہ ڈسکس نہیں کرنا اس کی حکمت یہ بھی ہے نا کہ لوگ ورنہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں ڈھٹائی پر آ جائیں گے کہ ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے اس سے پہلے پہلے ہم توبہ کر لیں گے تو یہ معاملات ہیں تو بہرحال لیکن حضور اسلام کی جوابات ہیں اس سے یہ بات ہیں پتا چلتی ہیں پھر دیکھیں ایک اور اہم ترین بات آپ کی بات کو ہم کنٹینیو رکھیں کھولا رہا سواد مجید ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ جی میں ہر جواب سے بات کر رہی ہوں جی جی کیا سوال کریں گے جی میرے سوال یہ ہے کہ پیامت کی کون کون سو نشانیاں ہیں اور ابھی کتنی جز ازاہر ہو گئی ہیں کیا کیا ہیں بہت اچھا سوال کیا آپ نے انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے اور آپ کے نازخواں حضر سے ایک بزارش ہے ایک سبت گمبت والے انشاءاللہ آپ کی جو فرمائش ہیں ان تک پہنچ چکیے انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ شامل لینے کے لئے جی تو اس حوالے سے گفتو کو چل رہی تھی چونکہ اسی بات کو اگر ہم لے کے چلو تو میں خواہ سے میں اس پہ ایک اور بات بھی ذکر کروں کہ دیکھیں سب سے اہم ترین بات یہ بھی ہے جو ہمیں پتا چلتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا کسی واقعے سے پہلے کہ یہ چیز جب ہو نہیں ہے اس سے پہلے کی علامتیں بیان کرنا بھی تو اس بات کے علم ہونے کا ہمیں پتا دیتی ہیں کہ پتا ہے کہ اس سے پہلے یہ یہ کچھ ہو جائے گا اور جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک قیامت نہیں ہوگی تو یہ بھی تو ایک اکل مندانہ بات ہے کہ جو انسان کو پتا چلتی ہے مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی جگہ کا ایڈریس پوچھے تو انسان اس مقام پہ پہنچنا سے پہلے پہلے سورے کبرے ملاتے ہیں کہ جی آپ نے وہ جگہ دیکھی ہے وہاں سے تھوڑا آگے جاؤ لیفٹ پہ یہ سائٹ آپ کو پڑے گی رائٹ پہ یہ جگہ ملے گی کہ اس جگہ سے پہلے پہلے اکثر ایسا ہوتا ہے انسان یہ جگہ جو آئے گی نہیں آپ آگے چلے گئے وہ تو اس سے بھی زیادہ آگے جا کا چیز آتی اس سے پہلے کی بات ہیں تو یہ ہمیں پتہ دیتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ڈسکلوز نہیں کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھا اسی پہ ہم گفتو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور لائلو تل قدر کے حوالے آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ سعاد بتانے والے تھے وہ لمحہ بتانے والے تھے وہ دن بتانے والے تھے لیکن جب جھگڑا ہونے لگیا تو آپ جو ہے وہ نہیں بتائی تو بہت ساری حکماتیں ہوتی ہوں اللہ جانے اور اس کا رسول جانے تو اس حوالے سے گفتو کو جاری رکھیں گے کالر بھی ہمارے ساتھ جڑنا شروع چکے ہیں لیکن ہم ایک آسیر تاجی بھائی کی طرف بڑھیں گے کلام شامل کریں گے ناظرین کلام کے ساتھ ہی ہم وقفے پر چلے جائیں گے وقفے در واپس آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی قیامت کی نشانے کے حوالے سے گفتو کو جاری رکھیں گے گھونے دیتے یہ خوالے یہ خوالے یہ خوالے یہ خوالے مجھے رسوہ نہیں گھونے دیتے ان کا منگتا میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں کا تماشا نگی گھونے دیتے ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فیرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فیرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو مغتاج مجھ کو مغتاج مجھ کو مغتاج جو کسی کا نگی گھونے دیتے مجھ کو مغتاج جو کسی کا نگی گھونے دیتے ان کا منگتا اور ہے جے ایمان کے آئیں گے لغت میں میری ہے جے ایمان کے آئیں گے لغت میں میری اپنے منگتوں اپنے منگتوں اپنے منگتوں کو وہ تنگا نگی گھونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو مغتاج نگی گھونے دیتے ان کا منگتوں اپنے منگتوں اپنے منگتوں اپنے منگتوں نگی گھونے دیتے ہیں اور آج جو ہمارا ٹاپک بھی اسے حوالے سے ہے قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے ہے اور یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ یہ ظلمت ہیں یہ یہ روشنی ہیں اور قیامت قریب ہیں تو ہم گفتگو جہاں چھوڑ کے گئے تھے بات ہو رہی تھی کہ لیلت القدر کو بھی پوشیدہ رکھا گیا اگرچہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ رب کے حکمتیں ہیں تو ایک ہماری بہن نے جو میسیس فیضان ہیدرابا سے جو کال کی وہ جاننا چاہیے لیکن مجھے کال کا اشارہ دیا جا رہا ہوں کچھ کال ایک ساتھ لے لیتے ہیں تاکہ اس کے بعد جو ہے گفتگو کا ہماری جا رہا ہے جی اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جی کون ہے ہمارے ساتھ سمیر رضا کاغری عرض کر رہا ہوں جی ماشا اللہ شمیر صاحب آپ کو خوش آمدر کہتے ہیں آپ تے اس پروگرام کا حصہ بھی رہے ہیں جی الحمدللہ میں آپ کے اس پروگرام کا حصہ بھی رہا ہوں علامہ ساکر صاحب اور محمد علی صب علاقہ صاحب جو میرے بڑے مشکلوں مہربان ہیں بہت اچھی سختیت ہیں بہت اچھے نادسہ ہیں بہت اچھے ہوسٹ ہیں تو میں آپ کی تین کا بھی حصہ ہوں یوں سمجھنے ہیں انیس بھائی کے ساتھ جی 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 سلسلہ رہتا ہی ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اللہ آپ کو برکت دیتا فرمائے بہت شکریہ سمیر بھائی قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے پروگرام جاری یا کوئی سوال کرنا چاہیں گے قیامت کی نشانیوں پر تو کیوں تو قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں کوئی سوال پوچھنا چاہیں قیامت کے دن جو پچاس ہزار سال کا جو دن ہوگا جی جی تو کیا یہ پچاس ہزار سال کا دن جو ہے وہ سب کے لیے یقصہ ہوگا بہت اچھا سوال کیا اور بہت اچھا سوال کیا اور اگر سب کے لیے یقصہ نہیں ہوگا تو پھر قیامت کے دن یہ پچاس ہزار سال کا دن ہوگا اس میں کیا کیا چیزیں جو ہے نا وہ رونما ہوں گی کیا پروسس کیا ہوگا ٹھیک ہے اور ذرا اس پہ ذرا روشل دانی بہت بہت شکریہ سمیر بھائی آپ ہمارے ساتھ جو رہے ہیں اور آپ نے بہت اچھا سوال کیا اب ادھا سوال کیا سمیر بھائی ہمارے پروگرام میں بھی آپ شفر کناتے ہیں جب ان کو یاد کرتے ہیں تو اگر کوئی اور کولر ہمارے ساتھ موجود ہے تو ہم ان کو شامل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک تو یہ کہ کون کون سے نشان ہے نشان ہے تو بہت ساری جی قیامت کی علامتوں میں اگر ہم بات کریں تو نبی کریم علیہ السلام نے مختلف اقوال میں کبھی کوئی علامت بیان فرمائی ہے کبھی کوئی علامت بیان فرمائی ہے جیسے مثال کے طور پر ایک اہم ترین جو بات ذکر کی جاتی ہے وہ یہ بھی ذکر کی جاتی ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کی انٹرو میں بھی کہ دجال کا آنا بہت بڑی ایک نشانی ہے علامت ہے لیکن اس سے پہلے یعنی کہ جو بڑا دجال آئے گا جو کہ خدای کا دعویٰ کرے گا اس سے پہلے پہلے تیس دجال دنیا میں آئیں گے کچھا تیس دجال جو دنیا میں آئیں گے وہ اس سے چھوٹے ہوں گے اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے ٹھیک ہے تو چونکہ دجال در حقیقت یہ دجل سے نکلا ہے اور اسی ہوتا ہے در حقیقت فتنہ پھیلانے والا تو اسی لیے جو نبوت کا معادلہ جھوٹا دعویٰ کریں گے تو ان کو بھی اسی لیے فتنے سے تعبیر کیا گیا ان کو دجال کہا گیا تو چھوٹے دجال تو وہ ہیں کچھ آ چکے ہیں کچھ موجود تھے حال میں اور آپ لوگ ہم سب جتنے بھی عوام ہیں وہ بھی باتیں سنتی رہتی ہیں دیکھتی رہتی ہیں اور پھر اس کے بعد مزید کچھ دجال آئیں گے یہاں پر یقیناً ہم یہ پیغام دینا چاہیں گے اپنی عوام جتنے بھی ہمارے مسلمان ہیں اس دنیا میں یا جو ہم تک دیکھ رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں نبیین پر ہمارا ایمان ہے آپ کی ختم نبوت پر تو پھر یہ ہماری ضروریات دین کا بھی حصہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس میں کسی نے شک کیا تو وہ در حقیقت دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا غالباً امام آزم ابو حنیفر عدی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں آتا ہے کہ اس دور میں کسی نے معاذ اللہ سبح معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کیا تو جب اس نے یہ بات کہی کہ آپ میری کم از کم دلیل تو سننے تو آپ نے فرمایا کہ تیری دلیل سننا بھی تجھے اس بات کو امکان ہے یعنی کہ اس بات کو ممکن ماننا ہے کہ گویا کہ شاید تو سچا ہو لیکن تو سچ ہوئی نہیں سکتا کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا تو ہماری عوام کو چاہیے کہ کسی کے بھی ایسے جانسے میں نہیں آجا ہے لا نبی عباد اس پر تو بہت لگ چکی ہے تو اس پر ہمیں شامل کرنا پڑتا ہے تو اس کے میں بار بار آپ کو انٹرم پی کرنا سلام علیکم سلام جی کہاں سے بات کہہ رہے ہیں میں کراٹی سے بات کروں جی کیا سوال کریں گے سب سے پہلے تو ماشاءاللہ سے آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے علامہ صاحب کو بھی سلام علیکم میرے دو سوالات ہیں جی جی یہ کہ اگر چوب لگی ہو جس کی وجہ سے ہم ہاتھ پر پٹنگ باندھیں جی جی کیا اس صورت میں بنا ہاتھ ہوئے وزیو ہو جائے گا اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آج کل معاشرے میں بہت زیادہ جیسے کہ فتنے ہیں یا بہت زیادہ ایتے معاملات ہیں نفس نفسی کا عالم ہیں تو عموماً ہم نے ہی دیکھا ہے کہ تقریباً ہر کوئی یہ کہہ دے تب یہ قربے قیامت ہے قیامت کی نشانی ہے تو کیا ہر چیز کو ہر مطلعے کو قیامت کی نشانی کی بہت بہت شکریہ آپ ہماری پروگرام میں شامل رہے جواب کے لیے ایک تو جواب میں فوری طور پر لے لوں گا دوسرا چونکہ قیامت کے حوالے سے تو وہ ہم بتدریج اس پروگرام میں بھی کچھ جوابات لیں گے اور انشاءاللہ یہ کنٹینیو رہے گا بہت بہت شکریہ ہم آئی ساتھ آپ شامل رہے اس کو کنٹینیو کریں گے تھوڑا سا چوٹ کے حوالے سے آپ اس کو بتا دیجئے پھر تو قیامت کے حوالے سے دیکھیں چوٹ کے حوالے سے تو شریع مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو چوٹ ایسی جگہ پر لگی ہے اور اس کو پٹی کو کھول کر اس پر پانی بہانا ممکن ہو کہ زخم بڑھنے کا مسئلہ نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں اسے کھول کر پانی بہانا ضروری ہوگا اگر یہ ممکن نہیں ہے یہ ممکن ہے کہ کسی کپڑے کو رکھ کر اس کے اوپر سے پانی بھایا جائے یا اس کے اوپر مساہ کرنا ممکن ہو تو ایسا کیا جائے گا لیکن یہ بھی ممکن نہ ہو کہ پٹی کھولنا ہی نقصان دے ہو تو پھر ایسی صورت میں جتنی کم ضرورت جگہ پر وہ پٹی بن سکتی ہو اتنی بان کر اور اس کے اوپر اگر پانی بھایا نہ ممکن ہو تو بانی بھایا جائے گا ورنہ اس کے اوپر مساہ کر لیا جائے گا اس سے وجہ ہو جائے اس میں سوال یہ بنتا ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا اس کی وجہ پتا ہوں کہ بعض اوقات زخم اتنا گہرا نہیں ہوتا کہ پانی کی وجہ سے لے کہ پٹی بڑی ہر چیز مہنگی آپ کو پتا ہے پٹی کروانے کا دو تین چار سو روے لگ جاتے ہیں آپ بولے میں ایک وضو کے لیے اب میں پانچ پر اس کو کھول پھر باندھ نہیں سکتی یا نہیں سکتا تو اس صورت میں ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ ہمیں کس صورت میں کیا کرنا چاہیے کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ پٹی کھولے گی یا نہیں کھولے گی دیکھیں یہ تو یقینی سی بات ہے جس کی فیلڈ ہوتی جو میڈیکل کے لوگ ہیں جہاں سے آپ بینڈج کرواتے ہیں تو انہی سے مشورہ کر لیا جائے کہ آیا اس کو کھول کر اس پر پانی بھایا جا سکتا یا نہیں بھایا جا سکتا اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو بھانا نہیں جائے گا یہ زخم کے لئے نقصان دے ہوگا اور پٹی کھولنا بھی ممکن نہیں جیسے میں آپ سرز کیا تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر اگر پانی بھا سکتے ہوں پٹی کے اوپر جس سے پٹی خراب نہ ہو تو یہ ٹھیک ہے لیکن چونکہ اکثر پٹی خراب ہو رہا گی ہے پیرس کے اگر ہوگی تو اب بھا دیں گے لیکن اگر کپڑے ہوگی ہوگا تو پھر مسا کر لیا جائے گا کیونکہ وہ بھیج جائے گا تو پانی وہی اندر چلا جائے گا شریعت کے حکم پورا ہو جائے گا کہ مسا کر لیا سے اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ اس کے اندر جس طرح روزے کی رکھشت کے لیے لوگ کسی سے بھی پوچھ رہتے ہیں میری طبیہ درہا ٹھیک نہیں رہتی ہے درہا چکر شکر بھی آ رہے ہیں گرمی بڑی تہتے ہیں تو میں کیا کروں تو دوسرا دوس کہتا ہے چھوڑ اسلام نے تو رکھشت دیئے تو اس کا مطلب آپ کے بات سے مجھے اندازہ اس بات کا ہوا کہ اوثنٹک لوگ سے آپ کو رائے رینی پڑے گی ایسا نہیں کہ ماں نے کہ دیا یا بیٹے نے کہ دیا تو آپ نے یہ پٹی کھول دیا صحیح ہے بلکل حقیقت بات ہے کہ کاروبار کے لیے انسان کبھی بھی اس شخص سے مشورہ نہیں کرتا جس نے زندگی میں کبھی کاروبار کیا ہی نہ ہو تو جس طرح ہم اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر بندہ روزہ رکھنا چاہ رہا ہوگا تو وہ زیادہ سے زیادہ آثنٹک پرسنالیٹی سے سوال کرے گا اور اگر وہ چھوڑنا چاہ رہا ہوگا تو بس وہ چاہے گا کہ اپنے دل کے مجھے کسی کی بھی تائد مل جائے تاکہ میں اپنے جان چھوڑا لوں انما لا عمالو بن نیاد ایک کولا ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم السلام علیکم و علیکم السلام جی کون ہے ہمارے ساتھ اور کہاں سے میں محمد امین مرزا خاتلی جی ماشاءاللہ جی آمین بھائی کیا سوال کریں گے میں آپ سے سوال کروں گا قیامت کے حوالے سے حضور علیکم السلام علیکم نے اشارت فرمایا تھا کہ لوگ نمازیں عارض کرنے لگیں گے اس سے کیا مراز ٹھیک ہے اور کچھ سے کہنا چاہیں گے بس میں یہ کہوں گا کہ آپ کا ماشاءاللہ پوغرام بہت اچھا ہے خاص طور پر امیس سباہ ملہ سامنے بہت اچھے ہوست ہیں ماشاءاللہ اللہ مجید ان کو بلکتیں عطا فرمائے اللہ مساتف صاحب جو ہیں وہ بھی بہت اچھا پوغرام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو بلکتیں عطا فرمائے مجید اور مجید اس پوغرام کو ترک کی اور عجید عطا فرمائے بہت بہت شکریہ امین بھائی آپ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود رہے شامل رہے جی میرے پاس جو سوالیں وہ تو میرا خیال سے یہی پہ رہ جائیں گے لوگوں کے بڑے دلچس سوالے ہر بات تو قیامت کی نشانی پہ آپ ڈال دیتے ہیں کہ بھئی کھانا نہیں کھا رہی تو ایک قیامت کی نشانی ہے بچے کھانا کھانا چھوڑ دیں گے تو کیا ساری جو بڑا اچھا سوال کی ہے مجھے بڑا اچھا لگا کہ وہ کہ ہر بات تو ہم تو قیامت پہ ڈال دیتے ہیں ایسا ہے کیا دیکھیں ایسا ہے تو سی ہمارے یہاں پر اور عمومی طور پہ دی جاتی ہے لیکن در حقیقت تو قیامت کی نشانی ہیں یقیناً وہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایت میں ہمیں عطا فرمائی ہے اس کے علاوہ کسی چیز کو اپنے طور پر یہ کہنا اور مزاک میں اڑانا اس بات کو یہ قطعاً مناسب نہیں ہے نہیں کہنا چاہیے لیکن ہر بات کو تجرباتی طور پر جیسے لوگ کہتے ہیں جیسے دن بعد دن لوگ جو ہے بچے جو اگریسی ہوتے چلے جا رہے ہیں گیم کے اندر جب کھیلنا شروع کرتے تھے موائل کے اندر چھوڑتے نہیں ہیں تو ایک دوسرے کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانی بچے کسی کے نہیں سوڑنے گی یہ ساری باتیں روایت میں موجود ہیں اچھا یہ ساری باتیں روایت میں موجود ہیں اچھا اب یہ ہے کہ مجھے جو اشارہ دیا جا رہا ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے بات ہے کہ ہم جو بات کریں گے ابھی تو آخر میں بتاؤں گے بہت ساری باتیں ہیں جو آپ جب سنیں گے میں جب ایکسٹرو کی طرف جاؤں گا پرگرام کی ان کی طرف جاؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ اگلے پرگرام میں انشاءاللہ تعالی ہم کون سی باتیں کرنے والے ہیں تو جو 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 دو سوال جو بہت زبدس قسم کے سوال ایک تو امین بھائی نے محمد امین جو ہیں وہ کراچی سے نے کال کی انہوں نے کہا کہ قیمت کو قیمت جب قریب ہو تو لوگ نماز کو غارت کر دیں گے یا زائع کر دیں گے تو اصل کیا ہے اس غارت کرنا ہے زائع کا نموبیہ بتا دیجئے گا اور یہ اس کے کیا معنی ہے دیکھیں نمازوں کو زائع کر دینے سے مراد تو یہی ہے کہ آج ہم ہمارے سامنے پریکٹیکل ہے کہ پہلے کے دور میں نمازی یا مسلمان شخص نماز کو چھوڑے تصور نہیں تھا حتیٰ کہ عائمہ اربع جو حنفی شوافع مالکیہ اور حنبلیہ ہیں تو ان میں سے ایک دو امام کے اقوال تو یہ بھی ہیں کہ جس نے نماز کو جانبوچ کے چھوڑا اس نے کفر کیا کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کا انکار کر رہا ہے تو اتنا سخت واقعی مستلہ قرآن میں جگہ 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 پر اس کا اشارت فرمایا گیا تو اتنا سخت حکم بھی اشارت فرمایا گیا تو لہذا یہ تو پہلے نماز پڑھ بھی رہا ہے تو اس کے ضائع کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ یا تو وہ دکھاوے کے لئے پڑھے عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب سب کے سامنے پڑھنا ہے تو بہت سلو سلو بڑے خوشو خدو کے ساتھ نماز عدا ہو رہی ہے اور جب تنہائی میں اکیلے ہیں تو ایسا ہے گویا کہ وہ بس ایک پریکٹس کر رہے ہو تو اس طرح کے معاملات بھی تو ہر بندے کے اپنے دل کا معاملہ ہے پھر اسی طرح اہم طریقہ ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن انیس بھائی ہم دنیا کا ہر کام کرنے سے پہلے اسے سیکھتے ہیں لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے سے پہلے نماز کے جو شرائط ہیں اس کے فرائض ہیں اس کے واجبات ہیں پھر اسی طرح اس کے مفسدات ہیں کہ کون سے کام سے نماز فاسد ہوتی ہے کون سے نماز سے نماز مکروح ہو جاتی ہے یہ باتیں ہم نہیں سیکھتے تو اگر لوگ نمازیں پڑھیں گے اور نمازیں پڑھنے میں وہ طریقہ کار ہی نہیں جو نبی کریم اسلام کا عطا کرتا ہے تو پھر یقینی سی بات ہے کہ وہ نمازوں کو ضائع کرنے کے مترادے بھی ہوگا اب بندہ یہ بات کھائے کہ جی قبول تو اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے بہت سے لوگ ایسا بولتے ہیں جب وہ اپنی محنت نہیں کر پاتے تو زیادہ ان سے سوال کیا جائے کہ بھائی آپ یہ بھی تو زیادہ سوچئے کہ جو احکامات نافذ کی وہ بھی تو اللہ اس کے رسول نہیں کی ہیں جس کو ہمیں فولو کرنا اچھا یہ بھی علامہ صاحب کہ ایک صاحب سے جب گفتوگر کسی پرگام میں نے دیکھا بہلا دلچسپ آ دی ان کو جب کہا گیا کہ وہ اچھے پڑے لکھے اور نماز کو جاننے والے تھے تو انہوں نے کہا مجھے احفہ لگتا ہے کسی نے کہا مجھے احفہ لگتا ہے کہ آپ جب سجدے سے جلسے کی طرف جو ہم آتے ہیں تو اس کے بعد آپ پورا بیٹھتے نہیں آپ فورا چلے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں میں تو بلکل صحیح طریقے سے بیٹھتا ہوں تو پھر انہوں نے خود ان سے کہا کہ ایک کام کرنا کہ آپ اس کو برا نہیں منائے انہوں نے کہا کہ آپ اسے کی جائے گا اب اگر میں پڑھوں تو آپ مجھے ریکارڈ کر کے کہ میری دانس میں تو میں بلکل صحیح بیٹھتا ہوں لیکن جب انہوں نے اپنی مووی دیکھتا ہوں ہاں یاد یہ تو بڑا مجھ سے گلتی ہو گئی تو حباز ہوگا تو ہمیں اس کا احساس بھی نہیں تو وقتا وقتا نماز کو چیک بھی کراتے رہنا چاہیے لوگوں سے کہ بھائی میں جلسہ صحیح کر رہا ہوں یہ اس طرح گیا دوسرا سمیر قادری نے میرے خواب سے اسی میں ہمارا جواب جو ہے پروگرام کا ختم ہو جائے گا تو پچاس ہزار جو ہے دنوں سالوں کا وہ ایک دن ہوگا تو میں نے بھی سنایا کہ یہ بات صحیح ہے کہ وہ کسی کے لئے اثر سے مغرب کا وقت ہوگا تو کسی کے لئے زیادہ کسی کے لئے اور کسی کے لئے پچاس ہزار اس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا دیکھیں وقت بھی مخلوق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شہ پر اپنی چاہ پر ہر چاہ پر قادر ہے تو یقینی سی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعام یافتہ لوگ ہیں ان کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت احطا فرمائی ہیں اور انتظار یہ بھی بہت ایک عذاب کسی صورت ہوتی ہے زیادہ کسی کا انتظار کرنا جیسے ہم سنتے ہیں کہ عرش کے دن جب صورت سوالیزبر ہوگا قیامت کے دن تو عرش کے سیوا کوئی سایہ نہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے عرش کا سائم ہے سات قسم کے لوگ پائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہاں پر بھی انتظام فرمایا تو اسی طرح وہ پچاس ہزار کا دن تو وہ کفار اور گناہگاروں کے لئے بقیہ مسلمانوں کے لئے نیک لوگوں کے لئے اولیاء کے لئے درجے وائز جس کا جیسا درجہ ہے وہ اتنی ہی تیزی کے ساتھ وقت گزر جائے گا اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوگا پھر انہوں نے پوچھا کہ بھئی اس دن کیا کیا باتیں ہوں گی قیامت کے دن کیا کیا علامت ہوں گی اگرچہ ہمارا تو جو اپیسوڈ چل رہا ہے یہ جو موضوع ہے وہ قیامت کے برپا ہونے سے پہلے کیا اس کی علامتوں کا ہے لیکن اس کو اگر میں مختصراً ذکر کروں تو یوں سمجھ دی دی کہ سور پھوکا جائے گا اور قیامت آ جائے گی کہ سب لوگ مر جائیں گے فنا ہو جائیں گے پھر اس کے بعد واپس اللہ تعالیٰ سور کو پیدا فرمایے گا پھر سور پھوکا جائے گا سب اٹھیں گے اور حشر کے میدان میں جمع ہوں گے تو اس وقت سے جب سور پھوکا جائے گا اس وقت سے لے کر لوگوں کے جنت یا دوزخ میں پرمنٹ جانے تک کے جتنے بھی معاملات ہیں چاہے وہ حساب و کتاب کے معاملات ہوں چاہے وہ مزان عامل پر لوگوں کے عامال کو تولے جانے والا معاملہ ہو چاہے وہ پلے سرات پر سے گزرنے والا معاملہ ہو چاہے وہ آبِ کوسر کے جام پینے والا معاملہ ہو یا چاہے وہ مسلمان گناہگار جو کہ جہنم میں وقتی طور پر گئے ہوں گے وہ اپنی سزاؤں کو پورا کر لینے کے بعد واپس آ کر جنت میں داخلہ ہو یعنی کہ پرمنٹ ان کا داخلہ ہو ان تمام ہی صورتوں میں جو موت کو ایک مینڈی کی صورت میں ایک جانور کی صورت میں بلا کر اسے زبا کر دیا جائے گا کہ اب کسی کو موت نہیں آنی ہے یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ تمام کے تمام معاملات اس قیامت کے دن میں پائے جائیں گے بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کے سب کے ہم پر کرم فرمائے اور ہمیں اس کی ہلناکیوں سے بچائے اور بس ہمیں ہمارا حساب بلا حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخلہ آتا فرمائے قیامت کی نشان جی کے حوالے سے یہ گفتگو فرما رہے تھے اچھا اگلا پرگرام جو ہونے والا ہے اس کے اندر آپ محسوس کیا ہوگا کہ ابھی ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو رمضان تو گئی ہے تو پھر رمضان آنے والی ہے ابھی تو سال دو ازار رکیس گیا تھا پھر بائیس آ گیا اب بائیس کا بھی میڈ ہو چکا آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا آپ 23 کی تیار یہ کر رہے ہوں گے تو وقت بڑی تیدی کے ساتھ گزر رہا ہے پھر زنا عام ہو جائے گا اور پھر آنکھوں کا زنا ہے تو ہم جو جتنے سارے پرگرامز دیکھ رہے ہیں وہ ساری تفصیل تو ہم کو بتانے والے ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں جو ہونے والی ہیں انشاءاللہ میں چیدہ چیدہ جو ہے کہ کفار کے مشابہت کے حوالے سے بات ہوگی اور بلند و بالا عمارتیں ہوں گے جس پہ لوگ فخر کریں گے ایسی بہت ساری باتیں ہونے والی ہیں تو نمبر آپ کو دیکھ دیا جائے گا تو ہر جمعہ کو جیسے آپ جانتے ہیں آج بھی آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو جمعہ کے دن آپ نے کال کرنی ہے اور اسی نمبر پر اپنے سوال جو ہے تو قیامت کے حوالے سے اگر آپ بات کریں گے تو اچھا رہے گا لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو سوال کرنا چاہتے تو ہم ضرور اس کا جواب دیں گے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری آسانیت نصیب فرمائے ہمیں آفیتی نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمبر رحم والنظر فرمائے تو ہمارے ساتھ آصف تاجی صاحب موجود ہے ہم ان کے جانے پڑھیں گے یہ کلام پیش کریں گے اسی پر ہمارے اس پروگرام کے اقتدام ہوگا زندگی بخیر انشاءاللہ اگرے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گبراؤں گا جب تنگا میں قبر اندھیری میں گبراؤں گا جب تنگا امداد میری کرنے آجانا رسول اللہ روشن میری دربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا چگرے سے زیجا پائے ان چاند ستاروں نے چگرے سے زیجا پائے ان چاند ستاروں نے اس در سے شفا فائیں دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا موسیقا موسیقا موسیقا